میری بیٹی فوت ہوئی تو میں روز اس کی قبر پر بیٹھ کر رونے لگ جاتا آج بیٹھا رو رہا تھا جب مجھے ساتھ والی قبر سے ایک عورت کی آواز آئی وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے قبر سے نکالو میں نے تمہاری بیٹی کے بارے میں کچھ بتانا ہے میں بھاگ کر گیا اور گھر سے بیوی کو بلال آیا میری بیوی اور میں نے قبر کھوت کر اس عورت کو باہر نکالا مگر اس وقت ہم دونوں کا دل پھٹ گیا جس وقت اس عورت نے ہماری بیٹی کو میرا نام عطیق ہے میرا باپ گورکن تھا وہ قبریں کھوتا بھی تھا اور رات بر قبروں کی حفاظت بھی کیا کرتا تھا نہ جانے مردوں کو کس قسم کی حفاظت کی ضرورت تھی جو میرے ابو سارے سارے رات قبرستان میں غزار دیا کرتے تھے خیر مجھے ابو کی ملازمت سے بہت خوف آتا تھا کتنا عجیب لگتا ہے کہ ہزاروں مردوں کے درمیان ایک جیتا جاگتا شخص گھوم پھر رہا ہو میں نے محسوس کیا تھا کہ میرا ابو عام انسان نہیں رہے تھے وہ اس ملازمت کے باعث بہت زیادہ چپ چاپ سے ہو گئے تھے ہر وقت گھبرائے گھبرائے سے رہتے تھے اچانک بیٹے بیٹے کھڑے ہو جاتے تھے امی پوچھتی تھی کہ کیا ہوا ہے بشیر تو ابو کہتے مجھے قبرستان صدائیں دے رہا ہے کہ میرے سہن میں ایک اور قبر بنا لو کوئی مجھ میں سمانے والا ہے امی ابو کی باتوں سے ڈر جائے کرتی تھی وہ کہتی تھی بشیر پورے گاؤں میں سکون ہے کسی کے گھر کوئی فوتگی نہیں ہوئی تو بیٹھ کر کھانا کھا ابو جانے کے زد کرتے تو میں دامن پکڑ لیتا اور ان کو جانے نہ دیتا ابھی دس منٹ بھی نہ گزرے ہوتے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگتی اب وہ جلدی سے کڑے ہو جاتے اور کہتے دیکھو میں کہتا تھا کہ بلاوہ آ رہا ہے امی پھر بھی ابو کی بات جھٹلا دیا کرتی اور کہتی بشیر تو تو قبرستان جانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے مجھے دیکھنے دے کہ دروازے پر کون ہے امی دروازہ کھولتی تو کوئی روتے ہوئے کہہ دیتا کہ ہمارے گھر میں فوتگی ہوئی ہے میت کے لئے قبر کھدوانی ہے گورکن کہاں ہے تب امی ابو کو جانے کی اجازت دے دیا کرتی تھی ابو کے جانے کے بعد میں امی سے پوچھتا کہ جب آپ کو معلوم بھی ہے کہ ابو کی پیشنگوئی ہر بار سچی ثابت ہوتی ہے تو آپ ان کو جھٹلاتی کیوں ہیں انہیں پہلی بار جانے کیوں نہیں دیتی میں تب دس برس کا تھا جب امی نے مجھ سے بہت گہری بات کر دی تھی امی کہنے لگی اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ تیرے باپ کو قبرستان آوازیں دیتا ہے اور اسے پہلے ہی سے یہ علم ہو جاتا ہے کہ کوئی مرنے والا ہے تو لوگ تمہارے ابو کو کوئی بزرگ ہستی مان لیں گے وہ انہیں ایک مزار پر بٹھا کر پوچھیں گے کہ آج کوئی مرنے والا ہے کیا اور جب تیرے ابو کہہ دیں گے کہ ہاں آج تو قبرستان سے آوازیں آ رہی ہیں تو سوچو پورے غاؤں میں کیسا خوب پھیل جائے گا لوگ ڈر کر اپنے کمروں میں دبک کر بیٹھ جائیں گے ہر کسی کے دل پر قیامت گزرے گی کاروبار زندگی متاثر ہو کر رہ جائے گی میرے بچے تب ہی تو اللہ نے ہر چیز کو پردے میں رکھا ہے اور اس چیز کا پردہ ہٹانے کا حق بھی صرف اللہ کو ہے اللہ اپنے خاص بندوں کو اس چیز کا علم تو دے دیتا ہے مگر وہ نہیں چاہتا کہ یہ راز جو بہت خاص ہے وہ سب پر آشکار ہو سکے میں نے امی کی بات اپنے دل میں محفوظ کر لی تھی سچ میں وہ بہت سمجھدار عورت تھی ایسا نہیں تھا کہ میرا باپ کوئی دیوانہ سا آدمی تھا جسے پتا ہی نہ ہو کہ کون سا راز اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے اور کون سا راز سب کے سامنے کھول دینا ہے مجھے یاد ہے شادی بیعہوں کے موقع پر اکثر لوگ میرے ابو کے ارد گرد گھیرہ ڈال کر بیٹھ جائے کرتے تھے ابو سے پوچھتے تھے کہ بشیر بتا تجھے پتا چل جاتا ہے کون سی روح نیک ہے اور کون سی روح بد ہے تب ابو کے چہرے پر خوف کے بادل پھیل جائے کرتے تھے وہ کہتے تھے جب میں قبر کھوتا ہوں تو سب کچھ میرے سامنے آ جاتا ہے بعض لوگوں کی قبروں کے لیے مٹی اپنا وجود پھول کی طرح ہلکہ کر لیتی ہے تم لوگوں کو یاد ہی ہوگا کہ آج سے سات سال قبل ہمارے گاؤں میں ایک فوجی شہید کی میت آئی تھی میں قبر کھوتنے لگا تو وہ خود ہی اپنی جگہ سے ہٹتی جا رہی تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس جگہ کی مٹی اپنے نصیبوں پر ناز کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ وہ ہمیں کتنی خوش نصیب ہوں کہ ایک شہید نے مجھ میں آ کر سما جانا ہے اس مٹی سے مجھے کمال کی خوشبو آ رہی تھی اسی دوران کوئی رنگ میں بھنگ ڈال دیتا اور پوچھتا اچھا یہ بتا بشیر بدروح کے بارے میں تجھے کیسے علم ہوتا ہے اب وہ کہتے تب مٹی پہاڑ کی طرح سخت ہو جاتی ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتی ایسا لگتا ہے جیسے مٹی کہہ رہی ہو کہ اس بدروح کو میرے حوالے مت کرنا اب وہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اب وہ کہتے اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ شدید سردی کہ موسم میں مجھے مٹی کے اندر سے آگ جیسی تپش محسوس ہونے لگتی میرا وجود جلے لگتا میں پسینے سے شرابور ہو جاتا ہوں اس وقت سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائے کرتے تھے سب لوگ اپنے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے لگتے تھے ہر کسی کے لبوں پر استغفار کا ورد ہونے لگتا تھا اور پھر کوئی اپنے پیارے کا نام لے کر کہتا بشیر میرا بھتیجہ مراہ ہے پچھلے مہینے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا ابو تب گبرا جاتے اور کہتے ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے میں کچھ نہیں جانتا اتنا کہہ کر محفل چھوڑ دیتے تھے ابو کی باتیں سن سن کر مجھے موت سے ڈر لگنے لگا تھا خیر میں بڑا ہوتا گیا اور جوان ہو گیا میری شادی بھی ہو گئی اور اللہ نے مجھے ایک بیٹی بھی عطا کر دی اب میرے ابو بہت بڑے اور بیمار رہنے لگے تھے مگر انہوں نے آج تک ایک نماز بھی نہیں چھوڑی تھی وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے قبرستان میں قبر بناتے یا پھر فارغ وقت میں قبرستان بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے رہتے ایک دن ابو مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور بولے عطیق مجھے لگتا ہے کہ میں بہت جلد اس دنیا سے جانے والا ہوں میں ابو کی بات سن کر ان سے لپٹ گیا تھا ایک خوف میرے وجود میں اٹھنے لگا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا باپ مجھے چھوڑ کر چلا جائے ابو کہنے لگے بیٹا جذباتی مت ہو اور میری بات کو بڑے دھیان سے سن میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بعد ہمارے قبرستان کا گورکن تم بن جاؤ جیسے تیرے باپ نے سارے زندگی اپنے الفاظ سے لوگوں کو گناہوں کے عذاب سے ڈرائے ہیں تم بھی ایسا ہی کرنا تم بھی اپنے الفاظ سے لوگوں کو تبلیغ کرنا مگر کبھی کسی کا راز فاش نہ کرنا یہاں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے رہنا اور ان سب لوگوں کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہنا میں بولا ابو آپ کی ڈیوٹی بہت سخت ہے ابو مسکرا کر بولے مجھے تو کبھی سخت نہیں لگی میرے بچے تو بڑا نازک سا ہے اسی لئے اس ملازمت کا کہہ رہا ہوں آگے تیری مرضی ہے میں بولا ابو اگر میں اتنا نازک ہوں تو آپ مجھے اتنی سخت ملازمت کا کیوں کہہ رہے ہیں ابو ہس پڑے اور پھر میرے کان کے پاس اپنے لب لا کر بولے جوان مرنے والوں کا خیال لگتا ہے وہ ان کا لادلہ ہو جاتا ہے مجھے تو اپنے ابو کی کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی پھر وہ مجھ سے کہنے لگے چل آ میں تجھے اپنے ہنر سے روشناس کروا دوں آگے تیری مرضی ہے ابو مجھے تین چار دن قبر کھودنے کے مطالق علم دیتے رہے پانچویں دن وہ میرے ساتھ قبرستان آئے اور مجھے خالے جگہ پر لے گئے زمین پر بیٹھ کر کہنے لگے بیٹا میرے مرنے کے بعد اس جگہ پر میری قبر تیار کرنا میرے لئے بڑے فقر کی بات ہوگی کہ میں ایسی قبر میں دفن کیا جاؤں جو میرے بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے میرے لئے تیار کی ہو مجھے ابو کی بات سن کر بہت دکھ ہوا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے تب وہ بولے بس زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا کر مجھے ابھی اسی وقت قبر کھود کر دکھا میں ابو کے کہنے پر جگہ قبر کھودنے لگا تھا میں اس کام سے فارے ہوا تو ابو کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا ابو اس مٹی نے مجھ پر کوئی راز آشکار نہیں کیا ہے مجھے تو نہیں بتایا کہ آپ کی روح کیسی تھی ابو میری بات سن کر ہنس پڑے تھے اور بولے مٹی ابھی تیری واقف کار نہیں ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ تُو کیسا کچھ بتائے گی ہم دونوں گھر واپس جانے لگے تو ابو بولے اپنی ماں سے نہ کہنا کہ تُو میرے لئے گھر تیار کر کے آیا ہے نہیں تو اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لینا ہے میں نے سر الہ دیا خیر اس واقعے کے ٹھیک تین دن بعد ابو چپکے سے اس دنیا سے چلے گئے تھے رات سوئے اور صبح اٹھے ہی نہیں تھے امی کو سمالنا بہت مشکل ہو گیا تھا ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا خیر ابو کو دفن کر دیا گیا تھا ہزاروں لوگوں کی قبریں بنانے والا آج خود ایک قبر میں لٹا دیا گیا تھا پورے گاؤں والے میرے ابو کی بہت عزت کیا کرتے تھے ابو کے سوئم والے دن پورے گاؤں والے ہمارے گر گندو ماتا اور پیسے لے کر آئے تھے انہوں نے وہ ساری چیزیں بشیر کی بیوہ کو دے دی تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ بشیر کا بیٹا آج سے قبریں کھودنے کا کام کیا کرے امی نے کہا میں بیٹے سے مشورہ کر کے کوئی جواب دوں گی امی نے مجھ سے بات کی تو میں ٹال مٹول سے کام لینے لگا تھا کیونکہ ابھی ہمارے گھر میں بہت زیادہ راشن جمع ہو چکا تھا پھر مجھے تو شروع ہی سے کام کرنے کی عادت نہیں تھی میں خود کو کام کی جانے مائل نہیں کر سکا تھا گاؤں والوں نے عارضی طور پر ایک گورکن رکھ لیا تھا وقت گزرتا گیا اور ایک ماہ ہو گیا اس ایک ماہ میں میری والدہ سوک کر کانٹا بن چکی تھی وہ میرے ابو کی جدائی برداشت نہ کر سکی اور ایک دن وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تب مجھے علم ہوا تھا ان دونوں میں کس قدر محبت تھی خیر امی کا جب انتقال ہوا تو میں نے ان کی قبر خود کھودنے کا ارادہ کر لیا تھا میں نے امی کی قبر کھودی ان کو دفن کیا تو پورے گاؤں کے لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس قبرستان کے گورکن تم بن جاؤ ابھی مجھے بھی کوئی اتراز نہیں تھا قبرستان سے ڈر بھی نہیں لگتا تھا کیونکہ وہاں تو میرے بہت ہی پیارے دو لوگ دفن تھے جنہوں نے سارے زندگی میرا بہت خیار لکھا تھا خیر میں نے سوچا کہ میں اب گورکن بن جاؤں میں نے سب لوگوں سے یہی کہا کہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں اور میری تین سال کی بیٹی بہت بیمار ہے جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی میں گورکن کا کام سمحال لوں گا میری بات پر سب لوگ مطمئن ہو گئے تھے مگر ابھی مجھ پر ایک اور قیامت آنا ابھی باقی تھی اگلے چند دنوں میں رشتے نے صرف ہمارے گھر کا ہی راستہ دیکھ لیا تھا بیٹی کے فوت ہونے کے بعد میں روز اس کی قبر پر جایا کرتا تھا پہلے اپنے ماباپ اور پھر اس کی قبر پر جاتا میں نے گورکن کا کام بھی شروع کر دیا تھا آج میں بیٹی کی قبر پر بیٹا تھا کہ مجھے قبرستان کی خاموشی بھرے ماحول میں حلچل سی سنائی دی تھی میں چونکسا گیا تھا میں جلدی سے اٹھا اور آواز کا تاقب کرنے لگا تھا مجھے یہ جاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ یہ آوازیں اس قبر سے آ رہی ہیں جو آج ہی تازہ تازہ بنائی گئی ہے مجھے میری بیوی نے بتایا تھا کہ ہمارے گاؤں کے بڑے چودری کی ایک لوتی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا اس کی قبر پہلے والے گورکن نے بنائی تھی میں یہ سوچ کے بھی حیران ہو گیا تھا کہ کیا یہ قبر مجھے مرنے والی خاتون کا راز دینا چاہتی ہے کیا وہ اس وقت کس حال میں ہے میں جلدی سے آگے ہوا تھا اندر سے آواز آئی میرا دم گھٹ رہا ہے مجھے جلدی سے باہر نکالو یہ آواز سنتے ہی مجھ پر کپ کپی سی تاری ہو گئی تھی کیا یہ عورت زندہ ہے میں نے خود سے سوال کیا تھا اس وقت میں بے بس تھا میں چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں قبر کھودنے لگوں تو کوئی آواز سن کر ادھر کی جانب آ جائے اور پھر میری گرفت ہو جائے کہ تم ایک جوان عورت کی قبر کس نیت سے کھود رہے تھے میں ابھی کھڑا یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ قبر سے بڑی کربناک آوازیں آنے لگی تھی وہ عورت بہت تکلیف میں تھی وہ بار بار التجا کر رہی تھی کہ مجھے جلدی سے یہاں سے نکال دو اس وقت میں نے چودی صاحب کی حویلی کی جانب دوڑ لگا دی اس وقت رات کا ایک بج رہا تھا میں نے ملازم سے کہا کہ چودی صاحب کو جلدی سے بلا لاؤ ان سے کہو کہ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے ان کا ملازم بہت خوف زدہ ہو گیا وہ کہنے لگا میں چودی صاحب کو اس وقت اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتا میں بولا میں نے انہیں دشمنوں کے متعلق خبر دینی ہے میں نے ملازم سے جانبوچ کا جھوٹ بلا تھا ورنہ وہ کبھی بھی چودی صاحب کو نیند سے نہ اٹھاتا وہ بھاگا ہوا گیا اور تقریباً چار منٹ بعد ہی چودی صاحب میرے سامنے کھڑے تھے نیند کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرخ ہوئی پڑی تھی میں بولا چودی صاحب آج آپ نے اپنی جس بیٹی کو دفنایا ہے وہ مری نہیں ہے بلکہ وہ تو زندہ ہے اس کی قبر سے آواز آ رہی ہے وہ مدد کے لئے پکار رہی ہے چودی صاحب نے سر جھٹک دیا وہ بولے تیرے باپ کو بھی مردوں کی آوازیں آیا کرتی تھی تب تیرے باپ اس کی مغفرت کے لئے دن رات وہیں بیٹھ کر قرآن مجید پڑا کرتا تھا یوں آ کر مردے کی بے حرمتی نہیں کرتا تھا میں بولا چودی صاحب آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے آپ کی بیٹی مری نہیں ہے وہ زندہ ہے چودی صاحب بولے چپ چپ یہاں سے چلے جاؤ یہ نہ ہو کہ میں اپنی بیٹی کے مقابل میں تمہاری قبر بنوا دوں مجھے چودی صاحب سے اس قسم کے جواب کی توقع ہرگز نہیں تھی میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے پھر میں نے اپنی بیوی سے مدد لینے کا ارادہ کر لیا تھا میں نے جلدی سے اپنی بیوی کو ساتھ لیا تھا وہ بہت گبرا گئی تھی نہ جانے کیا ہو گیا راستے میں اسے پورا ماجرہ سنا دیا وہ ڈر رہی تھی میرے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتی تھی مگر بولی میں اس مشکل وقت میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی ہم جلدی سے قبرستان پہنچے تھے میں نے اپنی بیوی سے کہا تم قبر کھو دو کیوں کہ یہ عورت ذات کا معاملہ ہے میری بیوی قبر کھو دنے لگی تو اچانک سے مجھے گاؤں والوں کی آواز سنائی دی تھی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ چودی صاحب کا ملازم آگے آگے تھا اور باقی لوگ اس کے پیچھے تھے شاید اس نے سب گاؤں والوں کو یہ بات بتا دی تھی وہ ہمارے پاس آ گیا تھا اور بولا تیک مجھے تیری بات پر پورا یقین تھا اور دوسرا یہ بات بھی عجیب ہے کہ چودی صاحب نے تجھے بڑا دمکا کر واپس بیج دیا اسی لیے میں گاؤں کے لوگوں کو ساتھ لے آیا ہوں تاکہ تمہاری مدد کی جا سکے ابھی ہماری گفتگو ہی چل رہی تھی کہ اچانک ایک ہاتھ قبر سے باہر آیا تھا سب لوگ ڈر کر پیچھے ہٹے تھے میری بیوی نے آگے بڑھ کر اس نسوانی ہاتھ کو پکڑ لیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے چودی صاحب کی بیٹی قبر سے نکل آئی تھی اللہ اکبر کی صدایوں سے پورا قبرستان گونج اٹھا تھا لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی موجزہ ہو گیا ہے جبکہ میں جانتا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے تب ہی اس لڑکی کا مامو میرے پاس آ کر کہنے لگا تیک میں تیرا بہت شکر غزار ہوں کہ تیری وجہ سے میری بھانجی کی جان بچ گئی پھر وہ کہنے لگا بیٹی آج ان گاؤں والوں سے کچھ مجھ چھپانا انہیں ہر بات سے آگاہ کر دو انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ جس شخص کو اپنا بڑا بنا کر اس کے فیصلے آنکھوں بند کر کے قبول کرتے آئے ہیں وہ کیسا انسان ہے لڑکی بہت گھبرائی ہوئی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی اے گاؤں والوں جیسا کہ تم سب جانتے ہو کہ میرے چار بھائی ہیں میرے باپ کی ساری جائدات ان میں تقسیم ہو گئی تھی میں نے جورت کر کے اپنا حصہ مانگا تھا میرے ابو کہنے لگے ٹھیک ہے میں تمہیں تمہارا حصہ نہیں دوں گا انہوں نے مجھے میرا حصہ تو دے دیا مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اب تم عمر بر شادی نہیں کرو گی مگر میں اپنے مامو کی بیٹی کو پسند کرتی تھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی مامو نے اپنے بیٹے کے لیے میرے رشتہ مانگا تھا مگر ابو نے انکار کر دیا امی نے ضد کر کے ابو سے اس رشتے کو منوا لیا تھا امی نے ابو سے کہا تھا کہ چودز صاحب میں نے آج تک آپ کے ہر حکم کو آنکھوں بند کر کے مانا ہے اگر آپ نے میری بیٹی کی خوشیاں قربان کرنے کا سوچا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی ابو حیران رہ گئے کہ میری ڈری سہمی ہوئی بیوی میں اتنی حمد کہاں سے آگئی یہ سوال میں نے بھی ان سے پوچھا تھا تو وہ کہنے لگی کہ میں اس زمینوں کے پیچھے اپنی بیٹی کی خوشیوں کو قربان نہیں ہونے دوں گی امی نے مجھے بتایا کہ میری ابو کی ایک بہن تھی اس کی شادی بھی اسی وجہ سے نہیں کی گئی تھی کہ جائدات کا بٹوارہ نہ کرنا پڑے اور پھر میری بیچاری پھوپو پاگل ہو گئی تھی اور انہوں نے خودکشی کر لی تھی اسی خوف کی وجہ سے میری امی میری خاطر ٹٹ گئی ابو نے بھی میری شادی کی ہامی بھڑ لی تھی اگلے ماں میری شادی تھی کل رات ابو میرے پاس آئے تھے ان کے ہاتھ میں چائے کے دو کپ تھے وہ کہنے لگے بیٹی یہ چائے پی لو اور مجھ سے باتیں کرو ابو اپنے بچپن کی باتیں سنا رہے تھے جب میں نے چائے پی لی تو وہ کہنے لگے بیٹی اب ہماری تم سے اگلے جہان ہی ملاقات ہوگی کیونکہ تمہاری چائے میں زہر تھا شاید تم یہ بھول گئی تھی کہ ہم چودری لوگ اپنی جان تو دے دیتے ہیں پر اپنی زمین کسی کو نہیں دیتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹوں کے حصے کی زمین پر تمہارے مامو کا بیٹا راج کرے یہ میں کبھی ہونے نہیں دے سکتا اتنا کہہ کر ابو میرے کمرے سے نکل گئے تو خود کو اس جگہ پر پایا تھا میرا دم گھٹنے لگا تب مجھے یاد آیا کہ میرے ابو تو مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ تم مرنے والی ہو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ شاید میں قبر میں لیٹی ہوں میں تنہ تنہا عورت قبرستان میں لیٹی ہوئی تھی میرا کوئی یارو مددگار نہیں تھا اس وقت میں نے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا اور دیکھو تم سب گاؤں والے میری مدد کی خاطر پہنچ گئے ہو تب میری امی نے مامو کو بتایا کہ انہوں نے ابو کو زہر لاتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ ابو کا شکار کون بننے والا ہے اسی لیے انہوں نے زہر کی جگہ نیند کی گولیاں چائے میں ملا دی تھی مجھے اللہ نے بچایا ہے تاکہ میں تم لوگوں کے سامنے اپنے باپ کا چہرہ لاسکوں اس نے ساری بات بتائی تو گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے ایک باپ جو اپنے فائدے کے لیے اپنی سگی اولاد کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے تو پھر نہ جانے ہم گاؤں والوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا اور ہم اپنی سادگی میں اپنے گھروں کے فیصلے چودری صاحب سے کروانے چلے جاتے تھے چودری صاحب کی بیٹی کو اور ان کی بیوی کو مامو اپنے ساتھ گاؤں لے گئے پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ چودری صاحب کی اہلیہ نے خلا کا مقدمہ درج کروا دیا تھا چودری صاحب اپنی بیجتی کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے اور اسی صدمے میں وہ اپنی جان لے بیٹے تھے انہوں نے اسی زہر سے اپنا خاتمہ کر لیا تھا جو اپنی بیٹی کے لیے لے کر آئے تھے ساری زمینے اور جائدادیں یہی رہ گئی اور چودری صاحب خالی ہاتھ خود اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھے اس کے بعد یہ واقعہ سب کے لیے ایک نصیحت بن کر رہ گیا اس بات کو کئی سال گزر گئے اور میں آج بھی اپنے باپ کی جگہ اس قبرستان میں گھرکن کی ڈیوٹی دے رہا ہوں